شیوپوری میڈیکل کالج میں آپریشن کے بعد پرسوتا کی موت پریجونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مہلا کے موت ہو گئی جانکاری کے مطابق روینا پتنی ساگر ونشکہ نواز سیدیوگر تحسیل پیچھوڑ کی گروہر کو آپریشن کے بعد تبیت بگڑنے سے میڈکل کالیج میں موت ہو گئی مرتکہ کی ماں نے بتایا کہ روینا کو بدھوار کو ڈیلیوری کے لیے میڈکل کالیج میں بھرتی کر آیا گیا جہاں جانچ کے بعد بتایا گیا کہ نورمل ڈیلیوری نہیں ہوگی آپریشن کا ڈیلیوری کرنا پڑے گی جس کے بعد گروہر کی سویا آپریشن سے مہلا کی ڈیلیوری کرائی گئی مہلا نے ایک سوست شیشو کو جن میں دیا مہلا کو بعد میں شفٹ کیا گیا جس کے کچھ دیر بعد اچوانک روینا ونشکار کی تبیت بگڑ گئی اسے گھبراہٹ اور سینے مدرد کی شکایت ہوئی روینا کی ماں اور پتی کاروپ ہے کہ بعد میں موجود نرس سے منت کرنے کے بعد بھی نرس نے ڈاکٹر کو نہیں بلایا جس کارن روینا کی موت ہو گئی میرا نام رچنا اچھا جے میڈیکل کولیج پہ آیا ہو کیا کچھ گھٹنا کرے ہیں میری لڑکی تھی ڈیلیوری ہونا تھا تو میں لے کے آئے میری دمان رہے ہیں یہ ساتھ میں آئے تو انہا بھرتی کر لیے وہ لے نورمال ہو جائے گی تو دوائیں دیتا رہی ان کو خوبجاج کرتی رہی تو نورمال ڈیلیوری اس کو کچھ درد نہیں گوا لگے رات میں کر دیں گے تمہارا اپریشن ہو جائے گا تمہارا بچہ ہو جائے گا بچہ ہوں نے کہا ہمیں رات میں کریں تو رات میں ہو جائے گا جب تو کرنا تمہارا ہاتھ میں ہم تو کوئی جانتی نہیں تو وہ لئے کہ سبی ہو جائے گا پانچ پہ تمہارا انہیں پانچ بچہ در نائیں سبی میں ساتھ بہنے ساڑھے ساتھ کو اپریشن کیا آپ کیا آپ کیا کر کر گئی پلنگ پھر کر گئی کہ کہ بھگیا اچھی سے بھوڑ رہی بات رہا ہے ہم نے کہہ کہ میں بھاپس بھاپس جاری گی لے جم میں اندر پیٹا ہی موسیقا 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 موسیقا